السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو چارجنگ سیکشن کے بارے میں جو کیپیڈ موبائل ہمارے ہوتے ہیں چائنہ کے ان کے بارے بتا ہوں گا تو یہ کیپیڈ موبائل ہمارا نوکیا کا اس میں جو زیادہ تر ایک موسفیٹ اور ایک چھوٹا تر ٹرانزیسٹر رہتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد اس میں یہ ہمارا کیٹ ہے چائنہ موبائل کا اور اس میں چھے لیک والا جو آئی سی اور اس کے ساتھ اس کے بغل میں ایک آپ دیکھ رہے ہو ٹرانزیسٹر بھی ہے اور اس کے بعد ابھی جو زیادہ تر موبائل چل رہے ہیں اس میں جو ہے ہمارا ایک آئی سی ہوتا ہے سکس لیک والا اور یہ جو ہے بہت ہی جو ہمارے پرنگ والے بھائی اس میں بہت ہی دکت میں آتے ہیں جب ان کی ریر چارجنگ ایفیک چارجنگ آتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا آپ کو جو اچھے سے سمجھ آ جائے گا تاکہ یہ کیسے بھرک کرتا ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کیسے یہ جو ہے اپ گریڈ ہوا ہے اس کیٹ میں ایسے پہلے جو آتی تھی آئی سیاں تو یار ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو سب سے پہلے یہ اولڈ ہماری کیٹ ہے پہلے تو ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں جلدی سے تو یہاں پہ ہمارے فائی وولڈ آ رہے ہیں چارجنگ آئی سی کے چارجنگ کنیکٹر سے سی سی ٹھیک ہے یہ چارجنگ کنیکٹر ہے اس کے بعد یہ گراؤنڈ میں جاتا ہے اور اس کے بعد یہ نوٹ کنیکٹ ڈیٹا مائنس ڈیٹا پلس تو یہاں پہ اب آدھ ہوگا آپ کو ٹرانزیسٹر کا سیمبل بھی ملتا ہے کب آدھ ہوگا لیکنے میں جو دیکھنے کو ملتا ہے ہماری اولڈ پی سی تھی جو ہماری کیٹ تھی اس میں تو آتا تھا مگر ابھی صرف یہ سیمبل دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیپسٹر تو فلٹر کے لئے لازمی دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک سی رائن کا گراؤنڈ ہوتا ہے جو ہمارے براؤنڈ والے ہوتے ہیں کیپسٹر وہ والا جو زیادہ پرکار میں لگنے کو ملتے ہیں تو اس کے بعد یہ کنیکشن یہاں پہ آ جاتا ہے اور پھر یہ آئی سی میں جاتا ہے مگر آئی سی میں جانے کے بعد پہلے ان کی تین کنیکشن ہوتے ہیں فائی وولٹ کے اگر جیسے کہ یہاں پہ فائی وولٹ کا کنیکشن ہے تو یہ بھی فائی وولٹ ہے یہ بھی فائی وولٹ اور بیچوالہ بھی فائی وولٹ ان تینوں کا الگ کنیکشن الگ الگ جگہ پہ جاتا ہے پہلا تو ہمارا یہاں پہ آئی سی بھی آ گیا انپوٹ میں یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہاں پہ آئی سی بن گئی یہ ہمارا فسٹ نمبر پنے اس پہ آ گیا تو اس کے بعد یہ کنیکشن جاتا ہے ایک ٹرانڈسٹر میں یہاں پہ میں ایک ٹرانڈسٹر بنا لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک آ گیا ٹرانزیسٹر میں تو اس کے بعد یہ ٹگر واری لائن ہوتی ہے جس میں تو دوستو یہاں پہ ایک ریزیسٹر بھی ہوتا ہے میں نے لکھا نہیں اس میں یہ تین کے والا ریزیسٹر بھی ہوتا ہے جو دو ڈھائی وولٹی یہاں پہ ٹرانزیسٹر میں دیتا ہے یہ جو ہے وولٹی کو کم کر کے اس میں دیتا ہے اور یہاں پہ جو تیسری لائن ہماری جا رہی ہے ان کے اس میں جو دو ریزیسٹر ہوتے ہیں یہ آپ کو جمپر بھی نہیں کر سکتے اگر جمپر کرو گے تو پاور آئیسی خراب ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا داریک کنیکشن پاور آئیسی سے ہوتا ہے یہ ایک سو کے والا اوم کا ہوتا ہے اور ایک تیتیس کے اوم کا ہوتا ہے یہ گراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ سیریز میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے آئیسی میں جاتا ہے آئیسی میں جب جائے گا تو آئیسی سے ایک اور اینجی لائن جائے گی ٹرانزیسٹر میں ٹرانزیسٹر میں جیسے ہی جائے گی اس میں دو وولٹ آؤٹپٹ ہوں گے اور یہ جائیں گے بلکلی یہ جو 5 وولٹ انپٹ ہو رہے تھے اس کے سامنے تو یہاں پہ یہ جو ہے ایسے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ایسے جا رہے ہیں یہاں پہ یہ آئیسی ایکٹو ہوگی تب ہی ہمارا چار وولٹ آؤٹپٹ اس آئیسی ہوگا جو بی بیڈ میں ایک ریزسٹر جو ہے زیر اوم کا یہ اپن کوڈ ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ بی بیڈ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بی بیڈ میں چار وولٹ دیتا ہے تو یہ تھی ہماری تھیوری اس کی اور اس کے بعد اس کو نوکیا کو میں آپ کو جلدی سے سمجھنے کی کوشش کروں گا تو یار ویڈیو کو گھر سے دیکھنا بہت ہی کام کی آپ کے یہ آپ کو جو تھیوری میں سمجھا جا رہا ہوں آپ کو جو ہے ایسے کوئی بھی آپ کو ٹیکنیشن یا انسٹیٹوٹ میں بھی نہیں بتا گیا یا تو یاد انٹ تک ضرور دیکھنا ہو رہے ہیں لائک نہیں کیا تو کر دینا تو دوستو یہاں پہ ہم نوکیا کے دیکھتے ہیں جلدی سے تو یہاں پہ فائی وولٹ آ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ اس میں زیرو اوم کا ریزسٹر یا ایک فیوز بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک کیپسٹر اور ڈائیوڈ بغیرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہ فلٹر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ یہاں پہ تین کنیکشن جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا سیمی یہ تین کنیکشن یہاں پہ جا رہا ہے تو پہلا تو ایک موسفیڈ میں جاتا ہے فائی وولٹ کا اس کے بعد یہ ٹگر والا ہے اس کے بعد یہ چھوٹا تھا ٹرزسٹر ہوتا ہے اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تو پہلا یہاں پہ ہم ٹگر والا بنا لیتے ہیں سیمی آپ کو ریزسٹر ایک گراؤنڈ اور رہا ہے یہ تیتیس کے والا سیمی اور یہ سو کے والا سیمی یہ آئی سی میں چلا گیا آئی سی کے بعد اس کی لائن جاتی ہے ایک ٹرزسٹر میں ٹرزسٹر میں یہ چھوٹا والا ٹرزسٹر ہے یہاں پہ ٹرزسٹر میں آگئی اگر ٹرزسٹر میں آگئی تو یہاں پہ آؤٹکٹ نکلے گا اور یہاں پہ ٹرزسٹر میں ایک ریزسٹر دیکھنے کو ملے گا اور یہ یہاں پہ جائے گا یہ تین کے کا ریزسٹر ہوتا ہے تو یہ فائی وولٹ کی لائن جو ہماری آئی سی میں جاتی ہے یہاں پہ میں آئی سی ایک بنا لیتا ہوں جو موسفیڈ آئی سی ہم ان کو بول سکتے ہیں نوکیا کی یہ موسفیڈ آئی سی ہو گئی اس کی ایک لائن یہاں پہ ہوتی ہے اور یہاں پہ جب ان کو آئی سی سے کنکشن ملے گا تب ہی یہاں سے یہ آؤٹ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یاد رکھنا اور یہ پھر یہ موسفیڈ میں جاتی ہے اور اس کے بعد یہ آئی سی ورک کرتی ہے آؤٹ دیتی ہے چار وولٹ پھر یہ بی بیڈ میں جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بی بیڈ میں چلی گئے اب جو بات ہے ہماری اس موبائل کی تو ان کو گھر سے ہی دیکھنا ہے کیونکہ ہی زیادہ تر ہم بھائی جو ہے ایسی موبائل ہم بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم جلدی سے میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں یہ جیسے کہ یہاں پہ ہمارا چارجنگ پورٹ ہو گیا اور یہاں پہ ہمارا سیمی وہی کام فلٹر سے ہونا رہا اس کے بعد یہ کیپسٹر اور اس کے بعد یہ ڈارے گائیسی میں جاتا ہے مگر اس میں جو کنکشن الگ ہوتے ہیں وہی تین ہوتے ہیں ایک کنکشن زیادہ تر بھائی لوگوں کو نہیں بتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ ٹگر والا یہاں پہ سیمی وہ کام اور مہین بات کہ یہاں پہ اوم بھی وہی سیمی ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اوم بھی وہی سیمی ہے اور یہ ہمارے آئی سی میں چلے گئے اور یہاں پہ ہمارا فائی وولٹ ایک لائن ہو گیا اب یہ دوسری لائن ہماری فائی وولٹ والی جاتی ہے آئی سی میں آئی سی ہے فرسٹ میں یہاں سے میں دوستو جلدی سے بنا رہا ہوں آپ کو جو ابھی تو دوستو جیسے کہ یہاں پہ آگئی یہاں پہ تو ایک تیسری لائن ہوتی ہے جس میں ریزسٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ آئی سی میں جاتی ہے اس آئی سی میں ٹھیک ہے یہ تین کے والا ریزسٹر وہی ہے فرق یہ ہے کہ یہ بی بیڈ کا جو کنکشن ہوگا اس کے سائیڈ ہوگی یعنی یہاں پہ اگر فائی وولٹ ان ہوا ہے تو یہاں پہ بی بیڈ ہوا ہے ٹھیک ہے بی بیڈ کنکشن ہی ہے بیٹری والا تو اس کے نیچے ہی یہ ریزسٹر والا کام ہوگا اس میں دو وولٹ جاتے ہیں دو سے ڈھائی وولٹ جاتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ یہ وولٹ بھی آگئے بی بیڈ سے یہ آؤٹ ہوگئے یہاں پہ بی بیڈ اور اب بات ہوتی ہے اس آئی سی کو ایکٹیو کرنے کے یہاں تک میں پہ تو آئی سی آپ کے کام نہیں کرے گا اس آئی سی کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہاں پہ آئی سی میں ڈگر جانا چاہیے جیسے ہماری بیٹری ہے اس کے بعد ان میں ایک لائن جاتی ہے جو یہ کنکشن ڈھائی وولٹ والا ہے اس کے بلکل ہی نیچے جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بلکل ہی نیچے جاتی ہے تو یہ جب کنکشن جائے گا تو ہماری چارجنگ آئی سی کام کرے گی اور ہمارا چار وولٹ یہاں سے آؤٹ پٹ ہوگئے بی بیڈ میں جائے گا رہتی ہے یہ لائن یہ دونوں لائن جو ہماری یہ بھی آئی سی سے کنکٹ ہوتی یہ ہماری ٹیمپریچر بیٹری کو کنٹرل کرتی ہے اور ایمپیر بیٹری کا دیکھتی ہے کتنا ہے پرسنٹ ویگرہ چیک کرنے کے لیے تو دوستو جیسے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک ریجسٹر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو زیرو ہم کو ہوتا ہے ان کو آپ دونوں میں کنکٹ کرو گے تو آپ کو یا تو بہت ہی کم ویلیو دیکھنے کو ملے گی یا تو یہ دونوں بیپ دے گی اور یہ بھی آئی سی سے کنکٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر فالٹ اس میں آتا ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ کیسے بھی فالٹ آئے گا اگر ان کے پاس اگر فائی وولٹ انپٹ نہیں آ رہا ہے تو انپٹ آ رہا ہے آوٹپٹ نہیں جا رہا ہے تو آپ کو جو ہے آئی سی کی لائن ہے وہ بھی چیک کرنی ہے آئی سی سے وولٹ آ رہے یا نہیں اور آئی سی کو ٹکر مل رہا ہے یا نہیں اور ہمارا یہ ریجسٹر جو ہے دو وولٹ آئی سی کو اور دے رہا ہے یا نہیں تو دوستو یہ ویڈیو ہو گئی ہے تھوڑی سی لمبی اجازت چاہوں گا تو اگر لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دینا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ